بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ویوریز محبت کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور مزل میں ہوں گے گرمیوں پر انجوائی کر رہے ہوں گے گرمی تو بہت ہی زیادہ ہے جتنی گرمی بڑھ رہی ہے تو اس میں سب میری یوٹیوب پر فیملی ہے جو جو میرے سن رہی ہیں دیکھ رہی ہیں میری ویڈیو کو وہ لازمی اس گرمی کے موسم میں کچھ لسی کا استعمال زیادہ کریں اس سے یہ کہ پانی کی کمی نہیں ہوگی اور آپ میں نمکیات کی کمی نہیں ہوگی تو اس سے حتاق کی برقرار رہے گی تو جلدی سے اپنی ویڈیو کی طرف چلتی ہوں میرے پاس کیک کا آرڈر تھا جب میں نے کیک بنانا شروع کیا تو مجھے یاد آیا میرے پاس تو کیک بورڈ ہی نہیں ہے تو وہ میں نے پھر جگار لگایا میرے پاس ایک پلائی کا پیس پر آوا تھا اور ساتھ میرے پاس وائل پیپر بھی تھا تو میں نے کہا کیوں نہ اس کے ساتھ اس کو کور کر کے تو کیک بورڈ جو ہے وہ ریڈی کرتی ہوں تو وہ ما شاء اللہ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے ویڈیو میں تو بری زبردست کیک بورڈ ہمارا ریڈی ہو گیا جب چیزیں ہتم ہوئی ہونا تو اس طرح کہ جگار لگانے چاہیے دیکھیں آپ کتنی زبردست میری کیک بورڈ میرا ریڈی ہو گیا تھوڑا ساتھ ٹک لگ گیا تھا لیکن میں نہیں جوجے گا جب کیک اس کے اوپر رکھا جائے گا یہاں پہ ایک دم لائٹ چلے گی جب لائٹ چلے جائے تو یہ کتنا غصہ آتا ہے کہ سارا کام ہی کرم شرم ہو جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں میرا ماشا اللہ سے کیک بورڈ بلکو ریڈی ہو چکا تھا میں نے کہا کیوں نہ جلدی سے اب کیک کو بناوں تو میں نے کیک سپنچ ریڈی کر کے پہلے سے رکھ لیا وا تھا ایک دن پہلے ریڈی کر لیں تو زبردست کیک بنتا ہے اور یہ کیک نائف کے ساتھ میں نے اس کو ٹری لیئرز میں ٹو سے ٹری لیئرز میں میں نے کٹنگ کر لیا ہے اب ایک کپ���ول دودھ لیا اس پہ 2 ٹیبلسپون چینی ڈال کے اچھی سے دودھ کو مکس کر لیا پھر اس طرح سے میں نے کیک کو جو میں نے لیکوڈٹ ریڈی کیا ہوا تھا پہچ جو چوکلٹ ریڈی کریں گے دودھ کے ساتھ ریڈی کریں گے دودھ کے مطلب کے چینی دال کے اسے ریڈی کریں گے تو بہت کمال کا فلیور آئے گا اور جو آپ اس جب پلین پلنچ ریڈی کرتے ہیں دودھوں میں دودھیں. ٹو ٹیبل سپون چینی ڈال کر دودھیں. چیک کا سپنج سپنج کا سپنج جیتے ہیں. دودھ کے ساتھ مزید سے تک کمال تی مشیب ہے ، اور جو آپ پلین سپنج ریڈی کرتے ہیں اس کو آپ چینی پانی کا جو بیٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی لیکوٹ کے ساتھ بھی کریں گے تو وہ زبردست رے گا لیکن چوکلٹ کو جو سپنج ہوتا ہے اس کو آپ دودھ کے ساتھ ہی ریڈی کیجئے گا تو ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے میں جگہ کو بلکل نیٹ کرتے جا رہی تھی جگہ نیٹ کریں تو کام کرنے کا بڑا ہی مزہتا ہے جگہ نیٹ ہونا تو ایسے لگتا ہے جسے کام نہ بڑی جلدی جلدی کبر ہوتا جا رہا ہے اور میں نے اس کے 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 لیے میں نے مک پرک کی جو ویپنگ کریم ہے وہ میں نے یوز کی تھی وہ بھی اچھی ہے لیکن جو ویپی ویپ ہے اور اس سے کہتے ہیں فروسٹی ہے وہ دونوں کریمیں بہت زبردست ہیں جو نیسلی کیے نا وہ کوسٹلی بہت زیادہ پڑتی ہے ویپی ویپ کی اور فروسٹی کی نسبت میں نے دوسری جو سائٹ تھی دوسرا سپنج جو تھا اس کو بھی دودھ کے ساتھ اس طرح سے سوگی کر لیا تھا تو زبردست ہی کیک سوگی ہو گیا تھا اور میری کسٹمرز کو بہت ہی پسند آیا تھا یہ کیک یہ ایک سال پرانا میرے پاس ویڈیو ریکارڈ تھی اتنے دن سے ویڈیو میں اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ طبیعت ٹھیکنیاں گرمی بہت زیادہ ہیں تو کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا اوڈر ورک ساتھ کرو تو پھر چینل کو چلانا تھوڑا سا ٹف لگتا ہے لیکن میرے پاس ایک سال پرانی تھی جب میں نے اپنا پچھلا ریکارڈ کر رہی تھی مجھے نظر آئی میں نے کہا کیوں نہ ہاتھ میں اسی کو پلوڈ کرتی ہوں تاکہ چینل بھی رننگ میں آتا رہے ہر سے یہ میرا تین پونک کا کیک تھا نائن انچ کے پین میں اس کو میں نے بنایا تھا اور نائن انچ کے پین میں میں نے اس کو ٹو لیئرز میں میں نے بنایا ہے اور اس میں پورا ایک کپ دوز میں نے کیا اب یہ چوکلیٹ سپریٹ میں نے گھر میں بنایا تھا اس کی ریسیپی بھی میرے چینل پر موجود ہے لنک آئی بٹن میں شو کر دوں گی تو آواز سے اس کی ریسیپی کو ضرور فالو کیجئے گا بہت ہی کمال کا یہ زبردستہ سیرپ چوکلیٹ ریٹی ہوتا ہے بہت ہی سمپل انگریڈینٹس ریٹی ہوتا ہے اور اس کو آپ لانگ ٹائم کے لیے سیف بھی کر کے رکھ سکتے ہیں فریج میں رکھیں باہر تو نہیں جتنی گرمی پا رہی ہے باہر تو ٹھیک نہیں رہے گا سردیوں میں ہاں باہر رکھ سکتے ہیں لیکن گرمیوں میں تو اس طرح کی چیزیں فریج میں ہی ٹھیک رہتی ہیں اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے کومنٹس پیارے پیارے ضرور دیا کریں اس سے ذرا حسلہ بزائی ہوتی ہے پھر بھی میں جلدے جلدی میں تھوڑی سی چوکلٹ سیریپ کی آپ کو ریسیپی دے دیتی ہوں میں نے ایک کپ دودھ لیا تھا ایک کپ دودھ میں ایک چیبل سوون میں نے کوکا پاورڈر ڈالا تھا دو طرح کا کوکا پاورڈر ڈالا تھا ایک میرے پاس کھولا تھا جو آم ملتا ہے ایک بھر یوز کیا تھا اور ایک میں نے کریپ کا کوکا پاورڈر یوز کیا تھا دونوں کو اگر مکس کر کے آپ یوز کریں بہت ہی کمار کا چوکلٹ سیریپ کی ریباب کا ریڈی ہوگا یہ چھوٹی سی ٹیپ تھی یہاں میں نے کریپ کو اچھے سے بھیپ کر لیا تھا اور اس طرح سے میں نے کیک پہ چوکلٹ سپریٹ پہلے لگایا اس کے بعد بھی بھیپنگ کریپ کو اچھے سے اوپر لگایا اور اس کے بعد میں نے جو کیک ہے جو دوسرا سپنچ تھا اس کو میں نے بہتیات سے اس کے اوپر رکھا کیونکہ جب میں نے یہ کیک بنایا تھا ایک سال پہلے تھا ہمیں اتنا ٹرین نہیں تھی اب تو الحمدلیلہ ماشاءاللہ بھرے بھرے آرڈر لے کے اب تو کیک ہاتھ پہ بھرے اچھے سے سٹ ہو چکا ہوگا ہے الحمدلیلہ ماشاءاللہ سے دوسری لیئر پہ بھی میں نے کریپ کو اچھے سے سپریٹ کر لیا تھا اگر میں سارا آپ کو دکھاتی نا تو ویڈیو بڑی زیادہ لبی ہو رہی تھی اور کچھ میں نے بنا ہی بھی ہوئی تھی لیکن بتایا نا ایک سال پرانی ویڈیو ہے تو وہ کو ڈیلیٹ کرتے کرتے کوئی ایک دو اس کے سٹیپس ڈیلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں کچھ پچھر تھی اس کی بڑی زبردہ اس میں نے لیوئی تھی وہ بھی ڈیلیٹ ہو چکی ہوئی ہے اب اس کو کیک نائف کے ساتھ میں نے زبردہ اس کو سارا سیٹ کر لیا کور کر لیا تھا اس کے چھوٹے چھوٹے سے کرم سائیڈوں سے اترے تھے ان کو میں نے ایک سپرٹ کر کے آگے دکھاؤں گی کہ ان کرم کے ساتھ میں نے اس کو کیا کیا تھا یہاں پہ میری ہسپنڈ کا آتھار ہے ان سے میں نے ہیلپ لی تھی کیونکہ گرمی بڑی زیادہ تھی تو میں نے کہا آپ میرے ساتھ کوپریٹ کریں الحمدللہ میری ہسپنڈ پر کوپریٹ کرتے ہیں ان کی کوپریٹ کرنے سے ہی میں آتنا گروہ ہو چکی ہوں الحمدللہ اگر ہسپنڈ کوپریٹیو ہونا تو کام جتنا بھی کوئی مشکل سے مشکل کام بھی ہونا وہ بھی آسان ہو جاتا ہے یہاں پہ میرے آپ کو پریٹ میں جو سائٹوں سے کیک میرا اترا تھا نا کرمز اترے تھے وہ میں نے ساتھ اس کو بلکل اپنے چوپر میں ڈال کے اس کو اچھے سے کرش کر لیا تھا اور اس طرح سے کیک کے ایجیز بھی سارا اچھے سے میں نے لگایا اس سے لوگ پر اچھی آ جاتی ہے اور نیٹنس بھی آ جاتی ہے اور ایک کہلیں فلیور بھی انہیز ہو جاتا ہے تب میرا ساتھ ساتھ سٹرابری کے ساتھ چکلیٹ کو کمبینیشن کر کے تو یہ سارا کرمز کچھ اس کیک کا کرم تھا اور کچھ میں پر جس سٹرابری یہ دیکھیں سٹرابری اور وانیرا کپککس تھے وہ میں نے اس کا کرم کورٹر اچھے سے میں نے کر دیا تھا اس طرح میں نے پیپنگ کریم سے کیک کو منی کیک کا کپککس کا اوٹر تھا منی تو وہ میں نے اس طرح سے کیک کے اوپر سوچا کہ یہ سائٹ پر رکھوں گی تو اچھی لوگ آئے گی تو میں نے اس طرح سے اچھے سس پر کریم لگا کے تو پھر کیک کے ایک سائٹ پر میں نے اس کو رکھ دیا تھا جو نیسکے کی کریم ہے اس کا ٹیسٹ بھی بڑا مزیق ہے بڑا اچھا ہے لیکن یہ ایکسپینسیو بہت ہی زیادہ پڑتی ہے بہت زیادہ ایکسپینسیو پڑتی ہے ویپی ویپ کی نسبت اور فروسٹی کی نسبت دونوں کا ریزرٹ بہت اچھا ہے فروسٹی بھی زبردست ہے اور جب ویپی ویپنگ کی کریم ہے وہ بھی زبردست ہے دونوں میں یوز کرتی ہوں جو جب مل جائے دونوں جو یوز کرتی دونوں سٹیبل ہیں بڑی کمال کی ہیں اگر آپ کو میری اس ویڈیو میں کچھ بھی سمجھنا آیا تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ہر میسیج کا رپلائے کرتی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتی رہوں گی میرے پاس آگے جا کے چیریز تھی تو جس کو میں نے سینٹر سے مکہ ایک ایک چیری تھی اس کو ہاف ہاف کر لیا تھا ہاف ہاف کرنے کے بعد اچھے سے کیک کے پر میں نے سارا سیٹ کر دیا تھا چیری کو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ساتھ ہی جگہ کو پھر نیٹ کیا ہے تاکہ نیٹنے سونا تو کام کرنے کا بڑا مزا آتا ہے ساتھ ساتھ اگر ہم چیزوں کو نیٹ نہیں کریں گے جگہ کو نیٹ نہیں کریں گے تو ایک تو اچھا بھی نہیں لگتا اور موت کو بلجنسی فیل ہوتی ہے کسی کو پتہ نہیں ہوتی ہے کینے ہوتی لیکن مجھے بہت ایریٹیشن ہوتی ہے جب تک ساتھ ساتھ چیزوں کو نیٹ نہ کیا جائے کام کو اچھے سے نہ کیا جائے تو مجھے اچھا نہیں لگتا یہ پرسنلی میری ہی بیٹ ہے کہ میں ساتھ ساتھ جگہ کو نیٹ رکھ کے پھر کام کرتی ہوں تو اسے کام آسان بہت لگتا ہے مشکل نہیں لگتا نہ تھکوٹ ہوتی ہے تو یہ دیکھیں چیز کو میں نے اچھے سے اس طرح سے سیٹ کر لیا تھا اور کیک ڈیور ہونے کے لئے ریڈی تھا آگے جا کے چھوٹے چھوٹے سے ملٹی کرر کے سپرنکل تھے سپرنکل نہیں کہہ سکتے چھوٹے چھوٹے سے ملٹی کرر کے بول سے یہ دیکھیں میں نے ساتھ اچھے سے کیک اپر ڈال دیئے تھے مکہ ہاتھ رکنی رہا تھا کہ نہیں نہیں کچھ اور ہونا چاہیئے اس پر تو یہ کیک میرا ریڈی تھا اس کا بوکس میرا زبند لینے کے لئے کیے ہوئے تھے اس لئے وہ میں آپ کے ساتھ کلپ میں نے بنایا تھا لیکن بتایا نہ کہ ڈیلیٹ ہو گئی تھی تو اس لئے وہ کلپ میں آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتی تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لے گئے تو لائک کومنٹ ضرور کیجئے گا اپنی فیملی فرنٹس ضرور شیئر کیجئے گا انشاءاللہ بہت جل دیکھ نہیں اور زبردست یونیک ریسی بھی یا ہیک سر کی ویڈیو آپ کے لئے لے کے آنگی اپنا حیار رکھے گا اتنی گرمی میں اپنے پیاروں کا حیار رکھے گا اپنے فیملی کا حیار رکھے گا آگے بچوں کو سکول سے چھوڑ گئی ہیں چھوٹیاں ماں کی آگے اکم بکتی تو اللہ تلالہ سب پیارنٹس کو حمد آ کر دے حوصلہ دے بچوں کو برداشت کرنے کا کیونکہ بچے تنگ برا کرتے ہیں اللہ تلالہ سب کو اپنے دو ایمان میں رکھے آمین سوم آمین کس کس کو میرا یہ سمپل سا کیک اچھا لگا ہے مجھے پینٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا حیار رکھے گا ممی فورٹ سیکٹرز کو اپنی دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھے گا میں بھی انشاءاللہ کوئی یاد رکھوں گی اللہ نگے بان